اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی چیزی چکن کریپ سینڈوچز کی ریسیپی شیئر کروں گی جس کو ہم بہت ہی ہیلدی طریقے سے بنائیں گے میں اس میں سبزیوں کا بھی استعمال کروں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹپس شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریپس کا بیٹر تیار کریں گے اور ایک کھلے برطن میں ہم ڈیڑھ کپ دودھ شامل کریں گے اب اس میں ہم آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور تین چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں چینی کا شامل کریں گے ڈیڑھ ٹی بل سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور ان چیزوں کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈیڑھ کپ میدہ شامل کریں گے میدے کو آپ لوگوں نے چھان کے استعمال کرنا ہے اور ایک دم سے آپ لوگوں نے سارا نہیں ڈال دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے کریپس کا بیٹر تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دودھ کو روم ٹیمپریچر پر استعمال کرنا ہے نہ تو زیادہ تھنڈا یوز کریں گے اور نہ ہی آپ لوگوں نے گرم استعمال کرنا ہے اب بیٹر کو کسی چھنی میں ڈال کے چھان لیں گے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلی باقی نہ رہے اور اس کو پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم سینڈوچز کے لیے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے پانسو گرام بونلس چکن لیا ہے اور اس میں تین چوتھائی ٹی سپون ہم نمک کا شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں آئل کا شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں فریش لیمن جیوز کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاودر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں لال میچوں کا پاودر شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں کشمیری لال مش شامل کریں گے تین ٹیبل سپون ہم اس میں گاڑھا دہی شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اس ریسیپی میں آپ لوگوں نے گاڑھے دہی کا ہی استعمال کرنا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سائز کے پیسز ہیں آپ لوگوں نے بھی اتنے بڑے سائز کے چکن کے پیسز کٹ کرنے ہیں اب اس میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو کور کر کے ہم فریچ میں 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے چکن کے میرینیٹ ہونے تک ہم جلدی سے کریپس تیار کر لیتے ہیں اب ایک پین کو ہم آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے اور اس میں تین چوتھائی کپ جتنا ہم بیٹر ڈالیں گے بیٹر کو ڈالتے ہی آپ لوگوں نے فرائنگ پین کو گول گول گھومانا ہے اور اس بیٹر کو چاروں طرف پھیلا لینا ہے کریپس کو آپ لوگوں نے میڈیم آنچ پہ پکانا ہے اور ایک دو منٹ بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے جب کریپ کے دونوں سائٹ سے اچھا کلر آ جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے اور جب آپ دوسرا کریپ بنانے لگیں گے تو آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے پین کو پری ہیٹ کرنا ہے جو کونٹیٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ لوگ 8 انچ کے 6 سے 7 کریپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کریپس کو بنانے کے بعد آپ اس کو کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تو آئیے اب یہاں پر چکن تیار کر لیتے ہیں اب ایک پین میں ہم ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اسے برش کی مدد سے پھیلا لیں گے اور ایک ایک کر کے تمام چکن پیسز کو رکھ دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکا لیں گے تھوڑی ہی دیر بعد چکن اور مسالوں میں سے پانی نکلے گا اور ہم لوگ اسی پانی سے چکن کو پکائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں پانی کا استعمال ہم لوگ بلکل نہیں کریں گے چکن کو پکاتے ہوئے آپ لوگوں نے وقفے وقفے سے اس کی سائٹ کو بدلتے رہنا ہے چکن کا پانی جب تک ڈرائی نہ ہو جائے اور جب تک اس پر آپ کی مرضی کے حساب سے کلر نہ آ جائے آپ لوگوں نے تب تک اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب تمام چکن پیسز کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اور چھوڑی کی مدد سے ہم اس کی لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جیسے مرضی کر سکتے ہیں اب اسی پین میں جس میں ہم نے چکن کو بنایا تھا ہم کچھ سبزیوں کو گریل کر لیں گے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی شملہ میچ لی ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں اب ساتھ ہی ہم اس میں کٹ کیا ہوا چکن شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گریل کریں گے تاکہ سبزیوں میں بھی اچھا سا چکن کا ٹیسٹ آجائے سبزیوں اور چکن کو گریل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے تو چلیے جلدی سے سینڈوچز تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ ایک کریپ لیں گے اور اس کی ایک سائیٹ پیچھوری کی مدد سے کٹ لگائیں گے جہاں پر ہم لوگوں نے کٹ لگایا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہم لوگ موزیریلا چیز رکھیں گے اور تیار کی ہوئی سبزیاں اور چکن ہم اس کے اوپر رکھیں گے سینڈوچ کی سٹفنگ آپ لوگوں نے نہ تو زیادہ کرنی ہے نہ ہی کم کرنی ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے موزیریلا چیز رکھیں گے اب اس کو کور کر کے ایک ٹرائنگل کی شیپ دے دیں گے میں نے یہاں پر پوری کوشش کی ہے کہ میں بہت آسان طریقے سے آپ کو سینڈوچز بنانا سکھا سکوں لیکن آپ کو جو طریقہ آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے کریپ سینڈوچز بنا سکتے ہیں اب اسی طریقے سے ہم تمام کریپ سینڈوچز تیار کر لیں گے اگر آپ کریپ کی اس ریسپی سے بڑے سائز کے کریپ بنائیں گے تو آپ کے چار بن کر تیار ہوں گے اور اگر آپ میڈیم سائز کے بنائیں گے تو چھے بن کر تیار ہوں گے اب تیار کی ہوئے کریپ سینڈوچز کو ہم پیارا سا گولڈن کلر دینے کے لیے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل کا ڈال کے اسے برش کی مدد سے پھیلا لیں گے اور اب تمام ٹرائنگلز کو ہم پین میں رکھ دیں گے ہلکا سا آئل میں نے پین پہ لگایا تھا اور اب میں ہلکا سا برش کی مدد سے آئل ان تمام سینڈوچز کے اوپر لگا رہی ہوں تاکہ دونوں طرف سے یہ تھوڑے اسے کریپی بھی ہو جائیں اور پیارا سا گولڈن کلر بھی آ جائے یہاں پر ہم فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے کیونکہ ہمیں سینڈوچز کو کلر دینا ہے اور چیز کو صرف میلٹ کرنا ہے دونوں سائٹ پہ گولڈن کلر آنے کے بعد آپ لوگ انہیں فلیم کو آف کر دینا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کریپ سینڈوچز کتنے زبردست بن کر تیار ہوئے ہیں اور چیز بھی کتنی پرفیکٹ طریقے سے میلٹ ہوئی ہے بہت ہی مزیدار یمی اور کرسپی قسم کے یہ ہیلدی کریپ سینڈوچز بن کر تیار ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک کریپ سینڈوچز توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کس قدر چیزی بن کر تیار ہوتا ہے جب آپ لوگ اس ہیلدی نون فرائیڈ ریسپی کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ نون فرائیڈ ہیلدی ریسپی بھی پہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ